یہ ان کا ون پوائنٹ پروگرام ہے اور اس ون پوائنٹ پروگرام کے لیے وہ جی ٹی وی لے کر آئے ہیں سی این این لے کر آئے ہیں اسٹار ٹی وی لے کر آئے ہیں پرائن اسٹار آیا ہے پلس کونٹی ون آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ چودہ پندرے ٹیلی ویزن چینل اس دیش میں ہیں اور رات دل ان سارے ٹیلی ویزن چینلوں پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ منورنجن نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے شرطر کو برباد کر دینے کا ایک سادن ہے اور جس کے بھی گھر نہ گھسو پوچھو کہ بھائی کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں راجی بھائی زندر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو کس کو منورنجن چاہیے تو ٹھیک ہے منورنجن کرو تو کیا کرتے ہیں منورنجن چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے ممی پپا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے دادہ دادی بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے نانا نانی بیٹھیں تین تین پیڑیاں ایک ساتھ بیٹھی ہیں اور ٹیلی ویزن پہ کیا چل رہا ایٹین ایٹین پر کیا آتا ہے چولی کے پیچھے کیا چیز بڑی ہے مست مست اور آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ چولی والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا چیز بڑی ہے مست مست والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا اور یہ بات میں خاص کر نوجوانوں سے اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم جرح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ اگر مان لو میرے سامنے میری ماں کھڑی تمہارے سامنے تمہاری ماں کھڑی ہے اور ٹیلی ویزن پر گیت آتا ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے اپنی ماں سے پوچھنے کی حمد ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے مان لو ہمارے سامنے ہماری بہن کھڑی جو ہر سال میری کلائی پہ راکھی بانتی ہے اور میرے لئے دعائیں کرتی ہے بھگوان سے وہ بہن میرے سامنے کھڑی ہے اور گیت آ رہا ہو تو چیز بڑی ہے مست مست اپنی بہن سے یہ پوچھنے کی حمد ہے تو چیز بڑی ہے مست اور جو گیت ہم ہماری ماں کے سامنے نہیں گا سکتے جو گیت ہم ہماری بہن کے سامنے نہیں گا سکتے وہ گیت اس دیش کے بچوں کو کیوں دکھائے جاتے جو گیت لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں تو میں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے آتما بیچا ہے شریر بیچا ہے سب کچھ بیچا جو ایسا گیت لکھتے ہیں بھگوان ان کی آتما کو جتنی جلدی شانتی دے اتنا اچھا لیکن اس سے زیادہ جو مجھے دوسرا گزتہ آتا ہے کہ گھر گھر میں جہاں ابھی بھی بھارتی یا تنسکرتی کی باتیں کہیں جاتی ہیں جس دیش میں مجھے بچپن سے یہ سکھایا گیا پوچھ جنتے رمنتے پتر دے وطا ابھی اسی دیش میں مجھے کوئی کہتا ہے چوچیز بڑی ہے مستمہ ابھی اسی دیش میں کوئی کہتا ہے مجھے کہ چولی کے پیچھے کیا اور اس دیش میں سنسکرتی کا کمارہ ہو گیا ہے جب میں دیش کے نوجوانوں کو یہ گاتے ہوئے سنتا ہوں میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اس دیش کے نوجوانوں کو گانا چاہیے میرا رنگ بسنتی چولا لیکن گا رہے ہیں چولی کے پیچھے کیا یہ سنسکرپی کا ناش ہو رہا ہے یہ منورنجن نہیں ہو رہا ہے اور یہ گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے سلگ رہی ہے ابھی لگی نہیں ہے جس دن گھر گھر میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی آپ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں دوستوں گلتی کس کی ہم نے گیت نکالے کہنے کے لئے مجبور ہونا پڑا گیت آیا چولی کے پیچھے کیا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے میں نے بھی چار شب دھتا ہے چارلہ ہی نے کہی کہ اتنی سی بات گھر معلوم نہیں تھی تمہیں جاننے کا جو بھی چار من میں ہی آیا ہے تو باہر کیا کیوں ایسا بڑا ہنگام اور نج problematic کو کیوں انتراشتری بنیا ہے اور اُتَّر تو تمہیں اس کا گھر میں بھی مل جاتا کیوںکہ گھر باہر سب ایک جی سیمایا ہے اور ماتا بہینوں سے کیوں نہ پوچھ لیا موسیقی موسیقی